خود رسول اللہ علیہ وسلم داری مبارک کو سجائے تمام امیاء مسلمین نے سجایا ہے اور بہترین دبائیس پہدائی رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز جس کو ہم آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لنگی شک پہنا کرتے تھے کبھی دوا تہبر ہے بیجانہ مبارک پہنا کرتے ہیں یہ نبی کی بینتی میں سنت ہے اس سنت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہم نے نماز آبیلوں کو بھول ہوں بیجانہ پہنا سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے سابعی قرآن جس جلالہ علیہ وسلم عجبائی نے پہنا ہے خود خاتم نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تہبر پناہ کرتے تھے اور بیجانہ پہنا بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتر سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں نے سب سے زیادہ پاکیزہ طبیقت کے مالک تھے اس کے علاوہ یہ ہے کہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک یعنی بدر مبارک سے لگنی توجہ سے کبھی آپ کے کپڑے ملے نہیں ہوتی تھے نہ آپ کے لباس مبارک میں جھو پڑتی تھی نہ کپڑوں پر نہ آپ کے جس مبارک پر مکھی کبھی بیٹی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس خلی سے مبارک اگر جتہبن اور چادر شریف پہنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خلی کا پہنا زیادہ مناسب حضرت وآلہ وسلم کا پہنا زیادہ مبارک ستی اور تنگل دامن آہستینادżانا تھا آپ کے خمیس سے بٹے ورگے ہوئے تھے حضرت وآلہ وسلم نبی قیم صلی اللہ اسے نے شاہ صرم آیا اللہ میلے کہے مومن کے تمام خوبیوں میں تمام کے تمام خوبیوں میں لباس کا سترا رکھنا پاک رکھنا اور اکاو کا پاک رکھنا اور کم پر راضی ہونا بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینر گندے کپڑے کو مکروہ اور نا پسند فرماتے تھے امام رنبیہ زید و زینک میں تقلق مبارئوں کو پسند ہی فرماتے تھے